بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم تو مائی چینل امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری تب یہ تب تب تک ٹھیک نہیں ہو سکی تو اسی وجہ سے میری آواز کافی خراب ہے تو آج میں گزیل کی چیزیں رکھ رہی تھی کیونکہ اس کی چیزیں کافی ہوگی تھی تو وہ نا میری باسکٹ میں پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ میں گزیل کی چیزیں اللہ کر کے رکھتوں تو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی میں کوئی چیز کھولتی ہوں تو پھر اس نے بیٹھ کے ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھول لیا پھر یہ بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہے میرے ساتھ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ جو ہے جب آپ ہسپٹل میں جاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو لٹ کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے خون کے ٹھیکے لگواتے ہیں تو یہ ہے کہ باہر سے آپ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے فری میں لگوانے ہو تو وہ آپ کو ڈی ایچ پیو سے لگواتے ہیں یہ جو راول کی پنی میں راجہ بزار میں ڈی ایچ پیو ہسپٹل ہے ادھر سے آپ جا کے تو وہ آپ فری ٹھیکے لگوا سکتے ہیں کیونکہ جو ہے باقی ہسپٹل میں تو وہ بہت مہنگے مہنگے لگتے ہیں کیونکہ وہ کالا خون ہوتا ہے تو وہ ایزیلی نہیں لگتے ان کا کافی الگ سا پروسیجر ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا اگر کسی کو ان کی اگر پہنچ نہیں ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے جا کے لگوا سکتے ہیں وہ فری لگیں گے تو آپ ادھر سے جا کے آسانی سے لگوا لیں تو اسی بات کے ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ ملتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی کروانے ورنہ جو ہے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو پروپلم ہوگا کافی تو یہ گو جی جو ہے نراز ہو گئی ہے مجھ سے اب رونے لگ گئی ہے تو ابھی میں اس کو چپ کروا رہی تھی تو مجھے جو ہے اپنا جو ہوتی ہے وائس آور وہ مجھے روکنی پڑی تو کیونکہ بچے جو ہیں نا بچوں کو پھر بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے یہ ضروری ایک عمل ہو گیا کیونکہ بچوں کو رولا ہو گئے آپ تو بچے نا دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے وہ اپنی جو ہے نا صحت پہ لیتے جائیں گے یہ چیز تو آپ لوگوں نے یہ چیز بلکل بھی نہیں کرنی کہ بچوں کو رولا ہوتے رہنے یا اس طرح ڈانٹے رہنے کیونکہ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے نا تو اس سے بچے جو ہیں نا بہت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی ایک دل ہوتا ہے اور پھر ان کو بھی برا لگتا ہے جیسے ہمیں مائنڈ لگتا ہے نا ان لوگوں کو بھی مائنڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ ابھی ویڈیو بھی میں نے اس کو ذرا سات کی ہے تو کیسے رونا شروع ہو گئی ہے اور جو اتنے بچے ہوتے ہیں نا وہ تو بہت زیادہ دل پر بات لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ دھانت بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے کافی اور بھی ایشوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی بات جو ہے نا دل پر لے لیتے ہیں تو بچوں کو آپ ایسے بس کریں کہ آپ اپنی سیٹنگ وغیرہ ایسی رکھیں کہ آپ کوئی بھی فالتو چیز نیچے مت پڑی ہو بچوں کی پون سے بھور ہو تاکہ بچے چھیڑے ہی نہیں تو ہم ان کو ڈھانٹیں گی میں جو ہے چیزیں رکھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہے تو انشاءاللہ میں یہ چیزیں بھی یہاں سے ہٹاؤں گی تاکہ میری بچی بھی جو ہے نا اچھی پل سکے تو آپ لوگ ان سے بھی سب سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی جو فالتو چیز ہیں نا وہ کبھی بھی آپ نیچے مت رکھا کریں کیونکہ بچوں کا کچھ بتانی ہوتا کبھی بھی کچھ پی کر جاتے ہیں اور میری بیٹی تو ایسے ہے کہ اس کو اگر ذرا سا بھی ڈھانٹ ہونا تو یہ اپنا سانس بلکل اس کا رک جاتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بلکل ساکت ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے بلکل جان نکل گئی ہے تو یہ میری برداشت بلکل باہر ہو جاتا ہے کیونکہ اب بچی بلکل بھی ہوش ہو جاتی ہے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو یہ ایک ماں پر کیا گزتی ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے تو جب اس کو باقی لوگ ڈھانٹے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ تم لوگ انہیں بھی دیکھا نہیں ہے نا اس وجہ سے ڈھانٹے ہیں تو اس کے جب باپا بھی اس کو ڈھانٹے ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ میری بیٹی کو مت ڈھانٹا کرو کیونکہ یہ جو ہے نا بلکل جب بے ہوش ہو جاتی ہے تو جو میرے دل پر گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہے کوئی اور اس طرح دیا تکلیف کو بلکل نہیں جان سکتا تو آپ سب سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں ڈھانٹنا یا مرنا چاہیے جس کو وہ دل پر لے تو تو میں سائی چیزیں رکھ لوں گی اس کی ایک جگہ پہ کیونکہ اس کے ہیئر برنز وغیرہ ہیں اس کی برش ہے کومب ہے وہ سب چیزیں تو وہ سب چیزیں جب میں ایک جگہ پہ رکھوں گی پھر میں جو ہے نا ایزی لیز کو تیار کر لیا کروں گی تو پتہ نہیں کمنٹس اور لائکس کیوں نہیں آرہے آج کل لیکن جو ہے میں تو ایسے ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بناتی رہوں گی اور ٹوڈلرز کے مطالق تو میں آپ لوگوں کو مفید معلومات دی رہوں گی تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اور پلیز اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمزہ پلاس میں کیا کریں کیونکہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے نا ہورسلا بڑھ جاتا ہے تو کافی زیادہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میری بیٹی کا کیا نام ہے تو اس کا نام گزیل ہے اس کا نام مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہے آنکھوں والی گزیل وہ جیسے ہرن کی آنکھ ہوتی ہے نا ویسی آنکھوں والی تو یہ تو میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میری جب بھی بیٹی ہوگی تو میں اس کا نام یہی رکھوں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو پیار سے گزی بولتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ نے ان کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو تھمزہ پلازمی کرنا اور کمنٹس کر کے بھی بتانا کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی